بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی سکس کلاس کی فائیو پائنٹ ون ایکسرسائز کا سیونتھ قویشن ابھی ہم سالف کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی اسے فائدہ ہو سکے جو کہ یہ ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد ہے question میں ہمیں جو values دی گئی ہیں اس میں operations ہیں basic operations plus minus multiply اور divide اس کے ساتھ brackets ہیں brackets ہمارے پاس 3 ہیں اس میں ایک curve bracket ہے ایک curly bracket ہے اور ایک square bracket ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ values compound fraction میں بھی دی ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ جو fractions ہیں ان کو compound fractions میں سے improper fractions میں چینج کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں multiply کرنا پڑے گا اور add کرنا پڑے گا fractions کو کس طریقے سے کرتے ہیں وہ اب جان چکے ہوں گے ابھی تک کیونکہ six questions already ہم solve کر چکے ہیں five ones are five or four nine اس کو لکھیں گے nine upon five یہاں آجائے گا divided by یہ آجائے گا ہمارے پاس square bracket اور one upon twenty five آگیا یہ one upon twenty five multiply by یہاں پہ آجائے گا curly bracket اور four ones are four اور one five five upon four اور یہاں آجائے گا اب ہمارے پاس plus یہ آجائے گا ہمارے پاس curve bracket three threes are nine اور one ten آگیا یہ ten upon three اور یہ آجائے گا ہمارے پاس divide اور two twos are four اور one five آگیا یہاں پہ five upon two multiply by sixteen ones are sixteen اور five twenty one upon sixteen curved bracket curly bracket and square bracket multiply by one upon two ٹھیک ہے جی next step میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو values ہمارے پاس یہ curved bracket میں ہے ان کو پہلے solve کریں گے باقی ساری values کو ویسے write کر دیتے ہیں یہاں رہے گا nine upon five divided by square bracket one upon twenty five multiply یہ آجائے گا curly bracket five upon four اور یہاں آجائے گا ہمارے پاس plus اور یہاں آجائے گی bracket یعنی curved bracket یہاں آجائے گا ten upon three divide کو change کریں گے multiply میں تو next جو fraction ہے یہ reciprocate ہو گئی two upon five ہو گیا یہ multiply اور یہ ویسے ہی رہے گی ویلیو twenty one upon sixteen یہ curved bracket curly bracket and square bracket یہ والی fraction بھی ویسے ہی آجائے گی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ان میں جو cancel ہو رہی ہیں ان کو cancel کرتے ہیں باقی answer آجائے گا ہمارے پاس nine upon five divided by یہ ساری values ہم ویسے ہی write کر رہے ہیں one upon twenty five multiply by five upon four یہاں آجائے گا پلاس اچھا اب دیکھیں ان میں cancel کیسے کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں three ones are three three sevens are twenty one ٹھیک ہو گیا two ones are two two eights are sixteen آجائے گا یہ پھر آجائے گا two fours are eight اور two fives are ten اس طریقے سے یہ cancel ہو گی values اور کوئی value cancel نہیں ہو رہی تو seven کو five سے multiply کریں گے یہ آجائے گا 35 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک upon five کو four سے multiply کریں گے یہ آجائے گا ٹونٹی third bracket ختم باقی رہ گی curly bracket اور square bracket multiply by one upon two next step میں چل نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہم نے nine upon five ایسے آ رہے گا یہ آگیا divided by square bracket one upon twenty five multiply by آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو curly bracket ہے اس میں کیونکہ plus والی fractions ہیں تو جب بھی fractions کے درمیان میں plus minus ہوگا ہم نے اس کو ہمیشہ LCM سے ہی solve کرنا ہے تو 20 اس کا LCM آ رہے گا کیونکہ 20 جو ہے وہ four پہ divide ہو رہا ہے جب ایک نمبر دوسرے نمبر پہ divide ہو رہا ہو تو بڑے والا نمبر LCM آ رہا تھا ہے four five's are twenty آئے گا five five's are twenty five یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے پلاس twenty اور twenty برابر ہے تو ویسے آ رہے گی اوپر والی value یعنی thirty five یہاں پہ آ رہے گا multiply by one by two next step کی طرف چلتے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا nine upon five ویسے آیا divide ویسے آیا square bracket ویسے آئی one upon twenty five آ گیا یہاں پہ اور multiply twenty five plus thirty five یہ کتنا ہو رہے گا یہ آ رہے گا ہمارے پاس sixty ٹھیک ہے thirty five اور five forty forty plus twenty sixty آ گیا یہاں پہ ٹھیک ہے sixty upon twenty اچھا جی یہ اب آگی ہمارے پاس square bracket multiply by one by two اچھا بیٹا جی یہ بالا step بھی complete ہو گیا next step کی طرف آتے ہیں next step میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے nine upon five ہے ٹھیک ہے جی اور divided by اور next لکھیں گے دیکھیں اس کو cancel کر دیتے ہیں اب ہم cancel کیسے کریں گے twenty ones are twenty twenty threes are sixty تو three ones are three آ گیا یہ three upon twenty five آ گیا یہ اور یہ multiply by one by two بھی ویسے ہی آ گیا کیونکہ یہ square bracket بھی ختم ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا اس میں یہ جو divide ہے اس کو ہم نے change کر دینا ہے multiply میں divide کو multiply میں change کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو مزید solve کر دیں گے اس question کو وہ میں یہاں پہ ہی solve کر دیتا ہوں سامنے تاکہ آپ کو یہ نظر آیا نیچے ہمارا page جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے یہاں پہ مجھے امید ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک line draw کر لیتے ہیں جس سے یہ تھوڑا سا الگ ہو جائے question کا یہ والا part یہاں پہ solve کرتے ہیں تو یہ آ رہے گا ہمارے پاس nine upon five nine upon five divide کو multiply میں change کیا تو یہ ہو رہے گا twenty five upon three ٹھیک ہے جی اور multiply by one by two آ گیا یہ اب cancel کر دیتے ہیں جو values cancel ہو رہی ہیں five five's are twenty five ٹھیک ہے جی three three's are nine یعنی یہاں پہ three آ رہے گا تو next step میں ہمارے پاس آ رہے گا five three's are fifteen fifteen upon two آ گیا تو divide کرنا پڑے گا اس کو جب divide کریں گے تو divide کرنے سے دیکھیں جب آپ کی practice زیادہ ہو جائے گی پھر آپ ایسے لکھیں گے two seven's are fourteen یہاں پہ آ رہے گا seven اور one remainder رہے گا اور devisor جو ہے وہ نیچے آ رہے گا seven hole number one upon two جو ہے اس question کا answer آ رہے گا مجھے امید ہے اس بات کی کہ آپ کو یہ question سمجھ آ چکا ہوگا پھر بھی کسی طرح کی confusion کی صورت میں آپ نیچے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کی confusion کو as soon as possible clear کرنے کی thank you very much